یہ ہے سید احسن شاہ جو سردیوں کی راتوں میں غریبوں میں کمبل رضائیاں اور جیکٹس بانٹتے ہیں اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے اور کیسا ہے ان کا لائف سٹائل جانئے اس ویڈیو میں اچھا سیاسی سفر کا آغاز کب کر رہے ہیں اور فیملی بیگراؤنڈ سیاست میں کب سے ہے سیاسی سفر کا آغاز تو کر دیا ہوا ہے الحمدللہ اور فیملی بیگراؤنڈ میرے والد صاحب سید مظفر اقبال شاہ وہ جو پاکستان پیپس پارٹی سے ان کا تعلق تھا ایم پی اے کے کینڈیٹ بھی رہے ہیں اور ایٹی نائن میں پہلے الیکشن لڑا تھا انہوں نے میازر کے مقابلے میں پھر نائنٹی ایٹ میں ہمارے علاقے میں کیسر امین بٹ تھے ان کے والد کو الیکشن آرہا تھا امین بٹ صاحب کو نائنٹی ایٹ میں تو اس کے بعد پھر سیاسی سفر ان سے ہی سیاسی سی کیا تو ظاہر ہے میرے والد تھے تو کس پارٹی کی طرف سے اور آپ کا اب اس پارٹی میں کیا کردار ہے پاکستان پیپس پارٹی کی طرف سے شروع سے میرے بو بائے بار سے جالے تھے اور بڑے مطلب کہ نظریاتی کارکون بھی تھے پارٹی کے لیے بڑی ایفٹ کی بہت کم لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تمام نعمتیں ہوتے ہیں لیکن وہ فلاحی کاموں سے انجان ہوتے ہیں آپ کو سوچ کیسے آئی مجھے بڑا شوق ہے فلاحی کام کرنے کا نا لوگوں کے خدمت کرنے کا میں اپنا میری ہار ٹائم یہی کوشش ہوتی ہے کہ یار میں کسی نہ کسی کے کام آجوں میں نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا جو کام میں کر سکتا ہوں میں ضرور کرتا ہوں اچھا ٹائم کیسے منج کرتے ہیں جو فلاحی کام آپ کر رہے ہیں غریبوں میں آپ رضائیاں کمبل بلینکٹس وغیرہ اور اس کے علاوہ جیکٹس وغیرہ دیتے ہیں کس طرح منج کرتے ہیں وہ ہم پھر ایک دن رکھتے ہیں اس میں پھر ہم سارا پلان کر لیتے ہیں کہ اس طرح ہم نے جانا ہے اور ہم یہ نہیں پلان سے نہیں چاہتے کہ لوگوں کو کٹھا کر لیا فلاحی کام تو سب کوئی کرنے چاہیے یہ تو اللہ تعالی کی عطا ہے جس کے دل میں وہ ڈال دے تو وہ ہی کرتے ہیں سیاست میں پپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب انہوں نے کہا تھا کہ ینگز کا دور ہے اب ینگ جنریشن کو آگے آنا چاہیے تو آپ کے ساتھ ان کا کیا مقالمہ ہوا چیرمن نے کوئی اور بات کی تھی پر مطلب کوئی اور لے گئے ان کا کہنے کا مسئلہ تھا کہ ینگ جو ہے انہیں بھی آگے آنا چاہیے کیونکہ ہماری پارٹی میں یوت جو ہے نا وہ کم ہے باقی پارٹیوں سے نا اچھا آج کا آپ کا کیا پلان ہے کہاں جائیں گے آج آپ سڈنلی آگے تو آپ اچھا کیا آپ نے بڑے اچھے موقع پر آئیے آج ہمارا پلان تھا آج فرائیڈے تھا تو ہم نے اپر وغیرہ رضائیاں تو کافی تقسیم کر دیں تو میں نے سوچا تھا کہ اپر وغیرہ بھی جو اپنا لوگوں کو دیں تو ابھی ہم چلیں گے داتا دربار کے نیئر نا وہاں پہ ہم وہ لوگوں کو اپنا اپر وغیرہ دیں گے آئے یہ اچھا ہو گیا کہ آپ آگے ہیں بتائیے گا کہ فلاحی کاموں اور سیاست کو کس طرح مینج کرتے ہیں ابو لے کے چلتے تھے یہ سب معاملات بڑے لوگوں کی مسائل علاقے کے بھی اور اس طرح کے بھی تو پھر مجھے بھی والد صاحب کو دیکھ کے یہ شہ ہو رہا تھا تھا ابو کے ساتھ ساتھ رہنا تو یہ سب دیکھنا چیزیں ہیں کہ یہ کس طرح ہوتی ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ گھر میں اور فیملی میں کون لوگ سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور برا کتنا لوگ کہتے ہیں اچھا میں اس معاملے میں لکھی ہوں تھوڑا مجھے سارے سپورٹ کرتے ہیں بہن بھائی بھی سب بڑا پیار کرتے ہیں ابو بھی بڑا پیار کرتے تھے اللہ انہیں جنت میں جگہ دے والدہ بڑا پیار کرتی ہے سپورٹ بھی کرتی ہیں غلط کام پہ تو کوئی بھی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا بات یہ ہے کہ اچھے کام ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہر اچھا چلو پھر وہ ابو کے جانے کے بعد ذرا اس چیز کو کنٹینیو رکھنا تو وہ اس لئے زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ہاں چلو اس نے کنٹینیو رکھی چونکہ آپ ینگ ہیں تھانہ کچہری اور محلے کے جو معاملات ہیں وہ آتے ہیں آپ کے پاس یہ بہت زیادہ آتے ہیں تھانے میں لوگوں پیچھے جانا پڑتا ہے نہ جائیں تو لوگ اکثر تو ایسے لوگوں کا گھر کے باہر آکے زبردستی لے جاتے ہیں یہ فلان کام ہے یہ کرواز باتگار نہیں بھی ہوتے کام ہر کام تو نہیں آپ کر سکتے بلکل ہے لوگ بھی غلط کرتے ہیں کسی کو دس کام کیوں ایک نہ وہ نراض ہو جاتا ہے پر یہ ہے کہ کوشش کرتا رہتا ہوں یا کام ہو نا نا وہ ایفٹ کرنی چاہیے اگلے کو آپ کی ایفٹ نظر آئے علاقے کہ پنچائتیں مسئلہ مسائل بہت زیادہ آتے ہیں سنتا ہوں بیٹھ کے کرتا بھی ہوں شکر الحمدللہ کبھی پنچائت میں دو نمبری نہیں کی ابھی ہمیں آپ کہاں لے کے جانے ہیں آج ہمارا آپ آگے تو ہمارا فرائیڈے تھا تو پلان تھا رضائیاں میں نے کافی تقسیم کر دی اپر بغیرہ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کریں داتا دربار جائیں گے کتنی راحت ملتی ہے دل کو ایک اللہ کی سکون ہے چونکہ آپ پرابٹی کا کام کرتے ہیں تو غریبوں کے لئے سوچا ہوا ہے کہ پرابٹی کے لئے کوئی سکول یا کالیج اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو سکول بناؤں گا غریبوں کے لئے جس میں غریب کا بچہ آگے پڑے اور بغیر فیز کے پڑے سیاست میں آئیڈیل کون ہے سیاست میں آئیڈ ہے ذلفکار علی بھٹو ذلفکار علی بھٹو اپنی فیملی کو لے کے کیا سوچا ہوا ہے کہ سیاست ہی کرنی ہے یا کاروبار کرنا ہے کبھی کبھی اتنا تنگ آجاتا ہوں دل کرتا ہے پاکستان سے باہر چلا جاؤں لوگوں کے اتنے کام دماغ پر اتنا بٹن ہوتا ہے سمجھ ہی نہیں آتی اپنا کام کرنے کے لئے ٹائم نہیں ہوتا کبھی کبھی دل کرتا ہے فون بند کر کے پھر عادت بھی ہوگی ہیں تو اس میں رہنا تو آئی ہے پھر نوکر کی تینکرہ کی پنجابی میں بلکل ایسا اپڑ لے کریں گا وہ ربین ہے آپ کی یہاں پہ آنے کی آج اپنا اپڑے میں رضائیوں ہم نے بڑا دھوکر پہ زادہ ذربار میں اب آج ہم نے اپڑ کا کیا گے گریب اپڑ دیا جائیں ابھی آپ کے سامنے دیں گے عیدت آئی ہم راحت ملتی ہے غریبوں کے اندر آکے یہ انہی کے لئے لاتے ہیں ہمارے لندلے لگ جاتے ہیں لائری بات ہے مہزائی کہ اس دور میں ہر بندے کی ڈیمانڈ یہ ہی ہوتی ہے کہ کئی سے کچھ چیزیں ہمارے لئے مینج ہو جائیں اس کے علاوہ کیا فلاحی کام جو آگے مستقبل کے لئے سوچیں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا دل کرتا ہے لوگوں کے لئے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں ہمارے آپ کے جو علاقہ ہے جہاں پہ آپ رہائش دے رہے ہیں آپ کا وہاں پہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں وہاں بہت زیادہ ساف پانی کا بڑا مسئلہ ہے گلی میں بہت زیادہ کانت پڑتا سی بریز کا بڑا سکو ہے جو میں کوئی فلٹریشن وغیرہ لگوائی آپ ہم نے فلٹر کے پلانٹ بڑے پانی کے لگا ساف پانی بڑے لوگوں پروائیڈ گیا بھی میں نے اپنے اگر آپ کے بار ٹائم ہو تو آپ آئیے کہ ہم اس کی نوگریشن کریں یہ آپ سے کریں گے تو ساف پانی لوگوں کو پروائیڈ کریں اچھا بچے بڑے ہوتے ہیں سیکیورٹی گارڈ بہت زیادہ ہیں کوٹو کول ہے کیسے منیج کرتے ہیں یہ خود ہی منیج کر لیتے ہیں بھائیوں کی طرح پیاد تو ابھی ہم یہاں سے آگے ابھی ایک دوست کی طرف جانا آئے چلتے ہیں پھر آپ کی بھی ملاقات کرنا چلتے ہیں مزاج کتنا ملتا ہے اپنے دوست کے ساتھ ہر طرح سے مزاج ملتا ہے بہت زیادہ بڑنی ہے ان کا زیادہ دوستی کی کیا وجہ ہے کون سے ایسے معاملات ہیں میں ایک محبت ہوگی دن رات کا سفر ہے اچھا 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 مجھے بتائیے گا کہ بڑا لمبا سفر کر گیا ہم ان تک پہنچیں کیسے رسائی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا لمبا سفر ہے آئے ملاقات کروانا اسلام علیکم بلاج بھائی سے دوستی ہے دوستی آپ کی نظر میں کیا ہوتی ہے میں سمجھا دوستی جو ہے ہر کسی کے باس کی بات نہیں ہے میں بچپن کی دوستی ہے اور چودہ سال سے ہم کٹھے ہیں دن رات کا سفر ہے اور ابھی جگنے باہر ہیں وہ بھی اور میں بھی سیاست میں ان کا مستقبل میں ہے کوئی رجحان سیاست میں اپنی پارٹی ہے سیاسی میری اپنی پارٹی ہے وہاں پر ہم تھوڑے سے الگ ہو جاتے ہیں ان کا اپنے اختلاف ارائے ہے ہاں تھوڑی تھی سیاست سے ہے وہ بھی کوئی اتنی خواہد نہیں ہے ایک دوسرے کے لئے وہ بھی میٹر نہیں کرتی کیونکہ دوسری اس سے آگے ہے سیاست بات میں پیپلز پارٹی میں آگے مستقبل میں کیا سوچا ہوا ہے کیا کردار آپ نوجوان نسل کے لئے کر سکتے ہیں اور فلاہی کاموں میں ہم انشاءاللہ جو پارٹی کی جو تنظیم ہے اس میں بڑے انشاءاللہ کام کریں گے اپنے نوجوانوں کے وہ انشاءاللہ جہاں پہ جانا میں نے پہلے پڑا وقت کیا تھے دوڑا ہی سال تو آپ نوجوانوں کو آگے لے کیا نا ان کو نوٹیفکیشن کرنے ان کو شعور پیدا ہوتا ہے ایک نوجوان کو آپ لائے نا اس کو آپ نوٹیفکیشن کرتے ہیں نائف صدر کا اس کی یہی خوشی بڑی ہوتی ہے وہ اتنے میں خوش ہو جاتا اس سے پتا ہے کہ میں نے ہاں یار میں نائف صدر ہو میری کوئی ورت ہے مجھ ہی کوئی عزت ہے عزت ہی ہے نا نوجوان کو عزت دیں گے پھر اس کو شعور آئے گا اور آگے ایسے ہی لوگ آگے آتے ہیں ہمیں بھی اسی طرح آگے لے کے آئے ہیں ہمیں میرا والد دیکھا ہے بھار کسی کا والد تو نہیں آگے لے کیا تھا پر یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ہم سب کی عزت کریں اور آگے لے کیا اچھا جس طرح کے فلاحی کام آپ کر رہے ہیں لوگ آپ سے بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں ویڈیوز دیکھ کے ٹک ٹوک پہ اور سوشل میڈیا پہ کیا میسی دینا چاہیں گے میں یہی میسی دینا چاہوں گا کہ پاکستان کے لئے کام کریں لوگوں کے مدد کریں جتنی ہو سکتی ہے فلاحی کام کریں لوگوں کے مدد کام آئیں اور اسی طرح آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد کریں ایسے کام کریں ماشاءاللہ